رنز اس ویسے بنے کیونکہ شاداب نے جو کپتانی کی ہے وہ میری نظر میں اچھی کپتانی نہیں کی کیونکہ رومان رئیس نے جب پہلے اور میں آؤٹ کر دیا تھا شان مسود کو اس کے بعد سیکنڈ آور کیوں نہیں دیا گیا رومان رئیس کو یہ تو سیمپل سی ایک چیز ہے کہ کوئی بھی چاہے سپنر ہو چاہے فاز بولور ہو جب کوئی اپنے پہلے اور میں آؤٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو سیکنڈ آور دیا جاتا ہے اس کے سامنے اس کے پاس ونڈون کون آیا تیسرے نمبر پہ رائیلی روسو جس کے لئے ہم بولتے ہیں رائیلی روسو کو روک لو تو روک لو رائیلی روسو کو بھائی آپ اس کے سامنے رومان رئیس کو لے کے آتے ہیں اس کا بول آؤٹ سنگ بڑا اچھا ہوتا ہے لیپ ٹینڈڈ کے لئے باہر نکل دا پرابلم ہوتی یہ غلطی کی اس کے بعد آزم خان نے جو رزوان کا کیچ چھوڑا لوگ ان کی فٹنس کی بات ہی نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے چمچے اس طرف آتے ہی نہیں ہیں آزم کی طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پلے رہا ہے بہت اچھی فٹنس اس کی فٹنس کی بات کرتے نہ کچھ بھائی آپ نے اپنی فٹنس کی وجہ سے کیچ چھوڑا آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے اس تک گین تک آپ جائی نہیں سکے آپ نے وہاں کیچ چھوڑ دیا وہ مومنٹم جو تھا رزوان کا اور رائیلی روسو کا وہ تھوڑا بنتا چلا گیا اس کے بعد ملر کو ملر کیونکہ ملر جب پولارڈ آئے ان کے اوپر اتنا پریشر نہیں تھا شروع میں آؤٹ ہوتے ہیں بلکل اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ ملر اور پولارڈ جسی کی سے بیٹنگ کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ پندر میں آور میں جو شاداپ کو انہوں نے 23-24 رن جو بنا ہے اس کی وجہ سے ان کو مومنٹم بن گیا